اسلام علیکم ویور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم بلکل ٹھیک ہے سو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے رسملائی سو اب ہم نے یہاں پہ ایک لیڈر دودھ لیا تھا جس کو ہم نے بوائل کیا بوائل کرنے کے باعث میں جو ایک کپ ہے اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا بوائل کر اتنا کیا ہم لوگوں نے کہ اس میں سے ایک کپ ریڈیوس ہو گیا ہے اور اس میں یہ بوائل آ رہا ہے سو اب اس میں ہم الائچی ایٹ کریں گے تین عدد چینی کے ساتھ چینی ہزبے ضرور جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اپنے حساب سے جتنا میں میٹھا پسند ہے اتنی ہم نے چینی اور اس میں چار یا پانچ ہلایچی کے دانے جو ہیں ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بوائل آنے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ چینی ہے وہ ڈیزولف ہو جائے اور یہ جو ہے ڈرائی ملک ہے ہمارے پاس آپ کے پاس بھی گھر میں اویلیبل ہوگا یہ ہم نے پورا کپ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بول کا بھی حساب ہے اب اس میں جو ہے ہم نے ون ٹی سپون جو ہے یہ ہی ٹی سپون میدے کا ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی سپون سے ہم سائی چیز ایڈ کریں گے اور یہ ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے بیکنگ پاوڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہی جو ٹی سپون میں نے آپ کو دکھایا وہ ہی یہ اس میں ہم پورا ایڈ کریں گے اور یہ ہی ٹی سپون جو ہے ہم نے سوڈی کا لیا یہ باریک والی سوڈی ہے اگر آپ کے باس موٹی والی ہے تو اسے ہم بلندر میں باریک کر سکتے ہیں اور جو میدا ہے وہ اسے بائن کرے گا اور دوسری بات جو ہے جو بیکنگ پاوڈر آپ کو میں نے بتایا وہ اسے پھولائے گا ٹھیک ہے یہ سائی چیز ہم نے اور اس میں یہ ہم ایک انڈا ایڈ کریں گے صحیح ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اب ہم اس کا جو ہے دو تیار کریں گے انڈے کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس دیسی گھی آویل ہے آپ پاس آم گھی ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ ایک پورا ٹیبل سپون جو میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے یہ والا آپ کی مرضی یہ آئل نہیں ہوگا اس میں استعمال اس میں گھی ہی ہوگا پھر چاہے وہ آپ آم گھی رالیں ہمارے پاس دیسی گھی ہے اس لیے ہم نے دیسی گھی اس میں ایڈ کیا اور اب ہم اس میں تین یہی والے سپون جو ہے انڈا ایڈ کریں گے اس میں تین سپون اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم اس میں ایک اور سپون ایڈ کریں گے ویسے ڈو اس کی اس سے بن جائے گی تین سپون سے انشاءاللہ ٹھیک ہے نیڈ ہوگی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر ان کیس آپ کو بھی نیڈ ہے ہو سکتا ہے ہمارا ڈو تین سپون سے ہی تیاری ہو جائے اگر آپ کو نہیں ہو رہا یا ہمارا بھی نہیں ہوگا تو ہمیں ایک اور انکلیوڈنگ جو ہے سپون ایڈ کریں گے اور ایک اور بات کہتی چلوں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں آگے بڑھائیں بہت ضرورت ہے سبسکرائیورز کی اور نیڈ کی سپورٹ کی آپ کی اور یہاں جو ہے دودھ جو ہے بوائلنگ پہ ہے یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ایسے نہ آپ کا دودھ جل جائے وہاں ڈو بناتے بناتے اس کو دیکھیں یہ ڈو آپ نے ہاتھ سے بنانا ہے اور سب سے پہلی بات آپ نے ہاتھ اچھی در واش کرنے بینہ ہاتھ کے یہ ڈو بنے گا نہیں سو اس میں آپ کا ہاتھ ہاتھ کا استعمالہ کو اور یہ تھوڑا سا اور ملب ایک اور سپون اس میں چار سپونز جو ہے انڈے کے ڈل گئے ٹھیک ہے اور جو انڈا ہوگا وہ روم ٹمپریچر پہ ہو فریج والا نہ آؤ ٹھیک ہے اس کا ڈو تیار ہوگا پھر ہم آپ کو آگیا پروسس بتاتے ہیں اور اسی چٹکی جو ہم نے کیسر کی ہے ایڈ کی فور کلر اور خوشبو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس ایویلی بھل ہے اس لئے ہم نے اس میں ڈالیے نہیں آپ کے پاس خیر ہے کوئی بات نہیں تھوڑے سے جو نرڈز ہیں جس میں آمنڈ ہے اور پستا ہے جو آپ کو پسند ہے ویسے یہ دو چیزیں اس میں اچھی لگتے ہیں سو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں باقی ہم بعد میں ایڈ کریں گے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی سوفٹنس سکوڑے چھوٹے چھوٹے جو ہے اس ملائے بنائیں گے ٹھیک ہے جڑے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے فول تو یہ پھول جائیں گے recogniseں اور بہت آرام آرام سے کیونکہ دودھ گرم ہے آپ کا card بھی جل سکتا ہے اور بہت احتیاط سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آرام سے ہم نے دوسرا بال بھی اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے بالز ہم نے لگ بل اس میں ڈال گئی ہیں لاسٹ ہالا بال تھا جو آپ کے سامنے ہم نے اس میں ایڈ کیا اور اب اسے دس منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس سے پہلے آپ نے زیادہ چرچار نہیں کرنی نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے ہمارے رسم اللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے روم ٹمپریچر پر ہم نے اسے رکھ دیا چھنڈا ہونے کے لیے اور یہ بلکل اب ریڈی ہے گارنشنگ کے لیے ہم نے اس کے اوپر پسٹا اور بادام لگائیں بہت زبردست خوشبوش میں سے آرہی ہے اور لگ بھی بہت ماشاءاللہ بہت زبردستہ ہے اور آپ ٹرائے کریے گا اور ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے بہت ایزی ہے گھر میں ساتھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں دودھ ہر چیز سے یہ بنی ہے اور لازمی ٹرائے کریے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہمیں آگے بڑھنائیں زیادہ سے زیادہ ویورز دیں اور انشاءاللہ ملیں گے یہ نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ زیادہ موسیقی